عام طور پر ہم جن پلوں سے گجرتے ہیں وہ انجینئرنگ کی نجر سے کافی بہتر مجبوط اور سرکشت ہوتے ہیں لیکن سبھی پل اس طرح کے نہیں ہوتے دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ایسے پل بنانا سمبب نہیں ہوتا اس لیے ان جگہوں پر روپ بریج یعنی رسیوں کے پل بنائے گئے ہیں جو ہوا میں لٹکتے رہتے ہیں دنیا میں کچھ بہت خطرناک روپ بریج ہیں جن پر کوئی وہیکل لے جانا تو دور کی بات ایک اکیلا انسان ہی انہیں بڑی مشکل سے پار کر پاتا ہے اگر ان پلوں پر نظر چوک جائے تو جان بھی جا سکتی ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی خطرناک روپ بریجز کے بارے میں بتائیں گے ان پلوں کی خاصیت ہے کہ یہ پل کافی اچائی پر بنے ہوئے ہیں اور نیچے ندیاں بہتی ہیں ان میں سے ایک پل تو ایک ہیار سال پرانا ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی اور پاکستان کا پل دنیا کے سب سے خطرناک روپ بریجز کی لسٹ میں نمبر ایک پر ہے پاکستان کا اتری علاقہ جلگک بالسٹان ایریا 1978 تک دیش سے کٹا ہوا تھا کیونکہ یہ پہاری شیطر ہے اور یہاں سڑکیں نہیں تھی اس علاقے کو پار کرنے کے لیے شوٹے ہوائی جہاجوں کا بھی یوز کیا جاتا تھا لیکن یہ صرف امیر لوگوں کے لیے تھا باقی سبھی لوگ اس پربس سے ٹاول پنڈی تک پیدل ہی چلا کرتے تھے اس علاقے میں بورٹ جھیل کو پار کرنے کے لیے یہ حسینی ہینگنگ بریجز بنایا گیا تھا یہ پل لمبا تو تھا ہی اور بہت اونچا بھی تھا اس کا مینٹیننس بھی ٹھیک سے نہیں کیا گیا تھا تیج ہواوں میں یہ پل ہوا میں لہراتا تھا جس کی وجہ سے اسے پار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کوئی کوئی جگرے والا انسان ہی اس پل کو پار کر پاتا تھا ان کا روپ بریج پیرو کی کجکو ویلی میں پیوچوان سمودائے کے لوگوں نے اس پل کو ہاس سے بن کر بنایا تھا دراصل یہ جنگلی گھاس سے بنائی گئی رسیوں سے تیار کیا گیا ہے اس کی لمبائی ایک سو اٹھارہ فیٹ اور دو سو بیس فیٹ کی انچائی ہے یہ کینیون کی تیج بہتی ہوئی ندی پر بنا ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ اس طرح کا پل یہاں کے لوگوں نے پانچ سو سال پہلے بنوایا تھا ہر سال اس کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ان کا سمودائی کے لوگوں نے اپنے پوروزوں کے اس پل کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے اور اسی پل سے ندی کو پارک کرتے ہیں کیری کا ریڈ بریج یہ ورلڈ فیمس روپ بریج اتری آئرلینڈ کے پاس بالنٹائے میں بنا ہوا ہے آئرلینڈ کی دو پہاڑیوں کو جورنے والے اس روپ بریج کی لمبائی سیاست فیٹ اور انچائی نبے فیٹ سے بھی زیادہ ہے اس پل کو دیکھنے لاکھوں یاتری یہاں آتے ہیں مانا جاتا ہے کہ تین سو سال پہلے یہاں مچواروں نے رسیوں کا پل بنایا تھا لیکن یہ پل بہت کمجور تھا ستھانیے کلائمبرز نے دو ہیار چار میں اس پل کو نئے روپ میں بنایا تھا یہ پل ایک بہت خوبصورت جگہ ہے رومانچ پریمی یہاں گھومنے آتے ہیں اور اس پل کو پار کرنے کا مزا لیتے ہیں دا وائن بریجیس جپان کی تین چھپی ہوئی گھاٹیوں میں سے ایک ایا ویلی پر پرانے سمیں میں بنائے گئے رسیوں کے تین پل ہیں جہاں کے ان پلوں میں سے ہسبین بریج اور وائف بریج بہت فیمس ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا نرمان گیارمی صدی میں کروایا گیا تھا اس سمیں یہ گھاٹی ڈاکوں اور بدنام یودھاؤں کا پسندیدہ ٹھکانا تھا اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے یہ خطرناک پل بنایا گیا تھا اور سمیں سمیں پر اس کی مرمت بھی ہوتی رہی ہے اسی وجہ سے یہ پل ابھی تک مجبوط ہے کئی رومانچ پسند یاتری یہاں آتے ہیں اور پل کو پار کرتے ہیں لیکن ان پلوں سے گجرنے کے لیے پانچ سو یین کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے دوستو آج کی یہ رومانچک ویڈیو بس یہی تک تھی اب ملیں گے ایسے ہی کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں ملیں گے